بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سوڈینٹس آج ہم ڈسکس کریں گے مارل سٹوری دو گود اینڈ ہیب گود دسلیو اینڈ آلائن غلام اور ایک شیر ان انشین ٹائمز پرانے وقتوں میں اکروال ماشر ہیڈ مینی سلیوز ایک ظالم آقا کے بہت سے غلام تھے وہ انہیں عذیت دیتا تھا محض تفریح اور لطف اٹھانے کے لیے انڈروکلز اس کے غلاموں میں سے ایک تھا انڈروکلز اسکیپڈ اپنے آقا یا مالک کے ظالم شکنجے سے نکل بھاگا اور ایک غار میں پناہ لے لی دیر اچانک اس کی ایک خونخار شیر سے ملاقات ہو گئی وہ خوف صدا ہو گیا وہ بھاگنا چاہتا تھا اپنی زندگی بچانے کے لیے بھٹ دین سڈنلی لیکن پھر اچانک ہی ریالائیسٹ دیکھ دا لائن واس موننگ ویڈ پین اس نے محسوس کیا کہ شیر درد سے کراہ رہا تھا اس نے دیکھا کہ اس کے پنجوں میں سے ایک یعنی اس کا ایک پنجہ بری طرح سے پھولا ہوا تھا سوجا ہوا تھا اس نے دیکھا کہ ایک بڑا کانٹا شیر کے پنجے میں چوبا ہوا تھا اس نے شیر کو چھٹکارہ دلانے کا فیصلہ کیا اس کی مسیبہ سے اس نے تھوڑی دیر کے لیے شیر کی حرکت کا مشاہدہ کیا فائنلی آخرکار اس نے خطرہ مور لینے کا فیصلہ کر لیا اس نے خطرہ مور لینے کا فیصلہ کر لیا اس نے شیر کے قریب گیا اور اس کے پنجے سے کانٹا باہر کھینچ نکالا شیر نے سکھ کی اہ بری کاؤسٹر لکھ اپ گریٹی چوٹھ ایڈیز بینیفیکٹر اپنے محسین پر شکر گزاری کی ایک نگاہ ڈالی اور اپنے راستے پر چل دیا آفٹر آ لانگ ٹائن لمبے عرصے کے بعد دسلیو واس کیپچرڈ غلام گریفتار کر لیا گیا پکڑ لیا گیا اور بھرات بی فور دا کروال ماسٹر اور ظالم آقا کے سامنے لیا گیا آقا نے اپنے غلاموں کو حکم دیا غلام کو پھینکنے کا بھی فور ہنگری لائن ایک بھوکے شیر کے سامنے دوسرے غلاموں کے لیے تنبیہ کے طور پر خبردار کرنے کے طور پر انتباہ کے طور پر مقررہ دن ایک شیر اس پر چھوڑ دیا گیا شیر نے اپنے محسن کو پہچان لیا اور اس کے پاؤں چھوڑ کر دیا as soon as the master learned the event of the slave's bravery جو ہی آقا کو مالک کو learned the event واقعہ کا پتہ چلا معلوم ہوا of the slave's bravery غلام کی بہادری کے واقعہ کا پتہ چلا معلوم ہوا he was moved to tears تو وہ اشکبار ہو گیا he ordered the line to be set free again in the forest اس نے شیر کو دوبارہ جنگل میں آزاد کرنے کا حکم دیا and the slave to be pardoned and freed اور غلام کو معاف کرنے اور آزاد کرنے کا حکم دیا possible morals ممکنہ اخلاقی اسباق number one do good and have good کر بھلا ہو بھلا number two virtue never goes waste on reward نیکی کبھی رائے گاں نہیں جاتی ضائع نہیں جاتی number three one good turn deserves another turn ایک نیکی دوسری نیکی کو جنم دیتی ہے dear students اس کے ساتھ ہی moral story do good and have good ختم ہوتی ہے نیکس ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ